بریکنگ نیوز ایک بچے کو گولی لگی ہے عمران خان کا جو بلکل سمیلے کے سیکیورٹی افیسر ہے جو کنٹرول کرتے ہیں ان کے بازو پر یہ گولی لگی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بتایا جارہا ہے کہ دو مزید افراد ہیں جن کو یہ گولیا لگی ہے عمران خان کے مرچری کنٹینر کے اوپر سوار تھے اللہ والا چوک جو ہے اس کے قریب یہ فائرنگ ہوئی ہے جس کے بعد بھگدر مچ گئی ہے لوگ بھاگنا شروع ہو گئے ہیں ایمولیسک کو جو ہے وہ بھلایا گیا ہے میری آنکھوں کے سامنے جو ہیں دو زخمی جو ہے وہ ایمولیسک کے اندر جو ہے وہ بھیجے گئے ہیں ایک جو خان صاحب کا چیف سیکیورٹی ہے وہ اس کو واپس اپنی طرف گیا ہے میری عمر سرفراد چیما کے ساتھ بات ہوئی ہے مشیرے داخلہ عمر سرفراد چیما جن کا بازو جو ہے وہ خون کی وجہ سے کہا انہوں نے کہا میں محفوظ ہوں خان صاحب بھی محفوظ ہے خان صاحب کی ٹانکیوں پر ہلکا سا لگ رہا ہے کہ جیسے گولی چھو کر گزر گئی ہو عمر سرفراد چیما مشیرے داخلہ پنجاب کا یہ کہنا ہے ان کا کہنا ہے کہ خان صاحب محفوظ ہے لیکن ایک بچہ ہے جس کو گولی لگی ہے ایک گارڈ ہے جس کو گولی لگی ہے دو مزید افراد کے حوالے سے عمر سرفراد چیما کا کہنا ہے کہ چار افراد کے مطابق گولیاں لگی ہیں مزید صورتحال کا جائزہ جو ہے وہ لیا جا رہا ہے بہت بڑی اتضاد کے اندر کراور تھا اللہ والا چونک جو ہے اس کے پاس کر کے جیسے ہی کافلہ پہنچا اور بریٹ کرنے سے پہلے وہاں پر جو ہے ایک برس کی آواز آئی ہم کیونکہ خان صاحب کے کنٹینر کے پرلی سائٹ پہ تھے جیسے ہی ہم نے دیکھا تو خون جو ہے وہ ہمیں دکھائی دیا اور مینج آف سٹیج تھا اس سے یہی اعلان ہو رہا تھا کہ تمام لوگ وہ ایمولیس کو پاس لے کے آئے پوری طور پر ایمولیس کے ہیں وہ ان کے پاس گئی ایک تھوٹا بچہ ہے جس کو گولی لگی ہے ایک امران خان کے گارڈ ہے جن کو گولی لگی ہے دو کے حوالے سے مزید بتایا جا رہا ہے کہ ان کو جو ہے وہ گولی لگی ہے تو اس وقت تک ہی جو فورتحال ہے اس کے حوالے سے جو ہے ابھی ایک پولیس والا ہے جس کو لوگوں نے اُبھا رکھا ہے ابھی اس حوالے سے معلومت لیں گے کہ آخر کیا وجہ دی ان کی کیا وجہ دی بتائیے گا کہ ہم دیکھ رہے ہیں جیسے کہ آپ نے بتایا کہ بہت بڑی تعداد میں وہاں پر اس کا پراؤڈ موجود ہے اور ایسے میں ایسپائرنگ ہو جانا اس سیچویشن کو ہینڈل کرنے کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں پوری طور پر کوئی اقدامات کیے گئے ہیں کوئی سیکیورٹی فورسز مزید بڑھائی گئی ہیں ماں پر جی جی بالکل پولیس کی بھاری نفری ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک بندے کو جہاں وہ گرفتار کر لیا ہے ایک پولیس کا جوان ہے جس نے گرفتار کر لیا ہے پکڑ لیا ہے ایک بندے کو جو ہے اور اس کے حوالے سے پولیس والے کو داد بھی جا رہی ہے اس کو اسے لیے نعرے لگائے جا رہے ہیں اور اسے ہیرو قرار دیا جا رہے ہیں یہ پولیس کا ایک جوان ہے ایلیڈ فورس کا جس نے فارنگ کرنے والے کو گرفتار کیا ہے بکول ان کے اور اس وقت ان کو جو ہے وہ شدید نارے بازی کا سلسلہ جو ہے وہ اس وقت جاری ہے اور اس کے ساتھ ایمبلس مرکزی کنٹینر کے بلکل ساتھ مجود ہیں وہاں پر تمام تر صورتحال کا جائزہ لیا جا رہا ہے عمران خان کا کنٹینر جو ہے اللہ والا چوک کے پاس تا پہنچا تو فائرنگ کی گئی عمران خان کے کنٹینر کے اوپر جس میں ایک چھوٹا بچہ زخمی ہے عمران خان کا جو گارڈ ہے وہ زخمی ہے اور دو لوگ مزید ان کے زخمی ہونے کا بتایا جا رہا ہے جن کی اپنی جو بازو تھی وہ خون سے تر تھی ان کا یہ کہنا ہے کہ میں مکمل طور پر محفوظ ہوں یہ خون جو ہے یہ زخمیوں کا ہے عمران خان کے جو بلکل ان کی تانگ ہے اس کے قریب لگ رہا ہے کہ شاید ان کو گولی چھوکا نہ گزری ہو لیکن حقیقی طور پر ان کا کہنا ہے میں ابھی کچھ نہیں بتا سکتا کیونکہ بہت زیادہ بکتر تھی لیکن عمران خان کو اس وقت کہیں کسی محفوظ جگہ پر منتقل کیا گیا ہے سوارے سے تلات ہیں جی بلکل عمران خان کو جو ہے ان کی گاریاں کنٹینر کے قریب لائی گئی ہیں کیونکہ میں بلکل سات بہت سخت قسم کے جیمر جو ہے وہ موجود ہے بلکل تھوڑا سا میں سامنے سے کنٹینر دیکھ رہا ہوں عمران خان کو گاریوں میں اور اس کے ساتھ سر ان کو محفوظ جگہ پر منتقل کرنے کے حوالے سے فیصلہ ہو رہا ہے اور اس وقت جو صورتحال ہے وہ زخمیوں کا جائزہ لیا جا رہا ہے ریسٹیوڈ ڈبل ون ڈبل ٹو کی ٹیمیں جو ہے میرے سامنے زخمیوں کا نکالی تھی ایجاد چودری باہی نکلے عمر سرفراد چیما مشیر داخلہ میرے سامنے جو ہے وہ باہی نکلے ان کی بازو کے اوپر خون لگاوا تھا میں نے ان سے پوچھا کہ آپ محفوظ ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ میں مکمل طور پر محفوظ ہوں میرا جو خون ہے یہ زخمیوں کا خون ہے ایک بچے کے حوالے سے کہ اس کو گولی لگی ہے اور عمران خان کا جو سکیورٹی افیسر ہے جو پروٹوکول دیکھتا ہے جب بھی کبھی سٹیج کے اوپر لوگوں نے جانا ہو یا کوئی وی وی آئی پیز نے آنا ہو تو وہ لسکیں تیار کرتا ہے نوجوان اس کے بازو کے اوپر جو ہے وہ گولی اس کو ایمولس میں بٹھا لیا گیا لیکن میں اتر کر دبارہ کنٹینئر کی طرح بھاگ گیا کہ میں کفتان کا پتا کرنا چاہتا ہوں یہ وہ مناظر ہیں جو میری آنکھوں کے سامنے ہیں ہماری آنکھوں کے بلکل سامنے یہ فائرنگ کا واقعہ ہوا جس کے بعد بھگتر مچ گئی لوگ بہت زیادہ بھاگنا شروع ہو گئے لیکن کچھ فاصلے پر کھڑے لوگ وہ اس وقت بھی عمران خان کے حق میں ہی ناری بازی کر رہے تھے کیونکہ ان کو اندازہ نہیں تھا کہ وہاں پر کیا ہوا ہے مرکزی کنٹینئر روک بیا گیا ہے مرکزی کنٹینئر کو روک کر وہاں پر اس وقت جو ہے اندازی سرگردیوں کا سلسلہ اندازی سرگردیوں کا سلسلہ جاری ہے شاید چودری ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا اس وقت ہمیں فاہیم امین بھی جوائن کر چکے ہیں فاہیم آپ بتائے گا آپ کے پاس تازہ تاریم اطلاع کیا ہیں خصوصاً جو اس وقت وہاں پر شراؤڈ موجود ہے بھگدر مشی ہے خدا نہ خاصتہ اور کسی مزید دفتان کا خطہ نہ ہو سیچوائشن کو ٹیکل کرنے کے لئے کیا کیا جا رہا ہے وہاں پر بے کل جی امیران خان کا جو کنٹینئر ہے اس وقت این کچیری چوک کے اوپر ہی موجود ہے یہاں پر جب فائرنگ ہوئی تو فوری طور پر یہاں پر شدید بھگدر مشید ہی اور شے سے بار بار علام کیا جا رہا تھا چار سے پانچ ایمولنسیز جو ہیں وہ فوری طور پر